ادھر سائیبر سٹی گڑگاؤں کے سیکٹر پہتالیس میں اسکون مندر میں بھگوان جگنات کا دربار سجائے گیا بھکتوں کا تاہتہ لگا تھا دراصل اسکون سنگ اسبار سلمی بھگوان جگنات یاترہ کا آیوجن کرنے جارہا اس کے لیے دو دیو سی کارکرم رکھا گیا اس آیوجن کے دوسرے دن اسکون مندر میں بھگوان جگنات کی موہک چھٹا چاروں طرف بکھری نظر آئی تیسرے دن یعنی نو اپریل کو بڑھی دھوم دھام سے اسکون مندر سے بھگوان جگنات کی رتیاترہ نکالی جائے گی آیوجکوں کو امید ہے کہ رتیاترہ میں ہزاروں کی تعداد میں بھکت شامل ہوں گے کارکرم میں شرکت کرنے کے لیے مکمنتری منوہر لال بھی گرگاؤں پہنچیں گے موسیقی